موسیقی ہلو میرا نمیہ فارجستانی ہے اور آج میں آپ کے لئے ایسا سٹرینڈ لکھتا ہوں جو کہ ایک یعنی ایک سٹرینڈ نہیں ہو آپ تین طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ آپ کا ٹرائپورڈ بھی ہے سیلفی سٹک بھی ہے اور آپ کا منو پورڈ بھی ہے تو جب میں نے بلوگی سٹارٹ کی تھی تب میں نے بہت دفعہ یہ جو اسٹینڈ ہے وہ خریدے گئے لیکن یہ ٹوٹ جاتے تھے تو یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتے تھے اس کے بعد کافی ریسرچ کی میں نے اس کے بارے میں دراز پر تو مجھے یہ اسٹینڈ ملا اس کا نام ہے یہ تینک اور اس کا موڈل نمبر ہے وائی ٹی ون ٹو ڈبل اے ٹھیک ہے تو یہ اسٹینڈ مجھے ملا اور اس کی قیمت تقریبا دراز پر گیارہ سو تک کی تھی لے لی کے ساتھ اس کے ساتھ جب میں نے اوڈر کر دیا دراز پر تو مجھے اپنے بھائی کے دکان پر یہ اسٹینڈ دکھا تو میں نے دراز سے اوڈر کینسل کر کے وہاں سے لے لی کیونکہ وہاں مجھے اور بھی سستہ نہیں گیا باقی اس کا بوکس میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ لاسٹ میں رکھ لوگ ہے اس میں میں نے اس اسٹینڈ کو بھی یوز کیا بچہ یہ ہے کہ انبوکسنگ کرنے کی کیونکہ میں نے بہت وقت لڑایا اس کی اسٹینڈ کے بارے میں ریسرچ کرتے کرتے مجھے ایک اسٹینڈ کا پتہ چلا تھا وہ تقریباً پانچ ہزار سے سات ہزار کے درمیان کا تھا تو وہ بہت مہنگا تھا اور یہ بہت سستہ ہے تو اسے بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ اسٹینڈ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہوں گے تو میری ویڈیو میں بھی ان کی لیے ہیلکھول چکا تو یہ اسٹینڈ ہے اور میں نے اس کو یہ ہولڈر لگا کے رکھا ہے کیونکہ یہ تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہولڈر تو کس طرح ہولڈ کرتے ہیں باقی اس کے ساتھ یہ کیبل آتی ہے اور آپ اس کی کیبل کو ٹیسٹ محال اس میں یہ بھی لوتوث کے ساتھ بھی آپ کریک کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک رموٹ ہے وہ نکلتا بھی ہے اور فٹ بھی جاتا ہے اندر اور آپ اس کو نکال کے ریچارجیبل ہیں چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسٹینڈ ہے ہمارا تو دیکھنے میں ہی کافی آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مضبوط ہے اور باقی یہ بہت مضبوط ہے میرے جتنے بھی ایکسپیئنس رہا میں نے اکثر بھی لوگر میں باہر ویڈاؤٹ مونو پوٹ کے میں نے اپنے بلو گور کی گھر پہ تو ٹرائپوڈ رہا میرے ساتھ لیکن جب باہر میں آؤڈور جاتا تھا تو مجھے بڑی پروبلم ہو چی تھی تو اب نہیں ہو پروبلم ہو تو اس کو ہم ٹرائپوڈ کی طرح بنا سکتے ہیں یہ فی الحال ابھی جس پوزیشن میں ہے یہ ہمارا ہے منو پوٹ ہے ہم اس کو اگر ٹرائپوڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا بہت خرچہ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہ لینا پڑے گا اگر آپ کو چھتے سے منبوت ملے تو وہ لے لے بہتر ہے تو آپ اس کو یہاں ہولڈ کر کے نیچے آپ اس کو ٹرائپوڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو مونو پوڈ کی طرح تو سمپل ہی یہ ہے باقی اس کی لمبائی لینڈ بھی کافی اچھی ہے اور سیل فی اسٹک بھی آپ اس کو کر کے یوز کر سکتے ہیں لینڈ اس کی اور پڑی ہے میں نورملی فیلال آپ کو سمجھانے کے لئے دکھا رہا ہوں تو آپ اس کو یوں کر کے اس کو موویبل ہے اور ایسی لئے تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہماری سیل فی اسٹک ریڈی ہو گئی لینڈ اس کی کافی کافی لمبی ہے میں دکھا داتا ہوں آپ کو کہاں تک جائے گئے یعنی آپ اس کو غریبوں والا اگر ڈرون یا کرین کہیں تو بلکل بھی غلط نہیں ہے تو آپ اس سے جو کرین کی شوک ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ آج کی انبوکسنگ تھی انبوکسنگ نہیں ایک سجیشن ہے اور میں جو استعمال کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل سابس ہوگی اگر آپ اس طرح کے سٹینڈ کی تلاش میں ہیں یا مونوپورڈ کی تلاش میں ہیں یا سیلف اسٹک کے تلاش میں ہیں تو یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور ملاقات کرتے ہیں ہم اپنے اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی